میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر افتح آشمی اور آج جو دوا ہم پڑھیں گے وہ ہے ایگنس کاسٹس چیسٹری یہ جو دوای ہے یہ جو پودا ہے یہ کافی پرانی زمانے سے اس کو استعمال کیا جاتا تھا جنسی خواہش کو کم کرنے کے لیے یعنی کروڈ فارم میں یہ جنسی خواہش کو کم کرتا ہے تو لہٰذا جو رہب تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی جنسی خواہش جو ہے وہ کم سے کم رہے تو ہمیوپیتھی میں جو اس کی پروونگ کی گئی ہے تو اس کا جو زیادہ اثر ہے وہ عذاع تناصلی پر ہوتا ہے the most effective point of attack of agnes upon the organism is the sexual organism تو اس کا سب سے زیادہ effect جو ہے وہ جنسی آدھا پر ہوتا ہے it lowers the sexual vitality تو پروون فارم میں یہ کیا کرے گی دوای یہ جنسی جو طاقت ہے اس کو کم کر دے گی with corresponding mental depression لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دماغی ڈپریشن جو ہے اداسی اور ایک دکھ ہی کافیت ہے وہ پیدا کر دے گا and loss of nervous energy اور آسابی کمزوری بھی واقع ہو جائے گی it shows this distinctive influence in both sexes اور اس کا اثر مرد اور عورتوں دونوں پر ہوتا ہے what is more pronounced in men لیکن مردوں میں زیادہ اس کا اثر ہے مثلا premature old age from abuse of sexual power اگر کسی نے بہت زیادہ sex کیا ہو اور بڑھاپا جلدی وارد ہو جائے تو پھر ہمپیتھی میں یہ دوای استعمال کی جائے گی potency کے اندر history of repeated gnoria یا ایسے لوگ جن کو بار بار gnoria ہوا ہو a prominent remedy for sprains and strains تو اگر کوئی زور لگ گیا ہے یا موچ آگئی ہے تو اس میں بھی یہ ایک واضح دواہ ہے جیسے ایک نم جھک پڑ جاتی ہے یا کوئی وزن اٹھایا ہے یا کوئی انچی جگہ سے کچھ چیز اٹھانے ہی کوشش کی ہے تو موچ آگئی ہے muscle strain ہو گیا ہے پول ہو گیا ہے تو اگنس کاسٹس کو ذہن میں رکھنا چاہیے denying itching in all parts especially eyes ویسے تو جسم کے ہر حصے میں یہ خارش ہوتی ہے بڑی تکلیف دے عذیتناک لیکن خاص طور پر آنکھوں میں ہوتی ہے taking cardiac cause by tobacco in neurotic young men تو نوجوان مردوں میں جو دمکو نوشی کرتے ہیں ان میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یہ آسابی قسم کے لڑکے جو ہیں ان میں باکو نوشی سے اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو اس کی دعا بھی اگنس کاسٹس ہوگی ہے ذہنی علامات میں سیکسوال ملنکولی تو یہ ایک جنسی کمزوری ہوتی ہے تو مریض یہ ہے وہ ایک اداسی کیفیز یا دپریشن کیفیز میں چلائے fear of death موت کا بھی خوف ہوتا ہے جلدی پڑھاکا آ جانے کا بھی sadness with impression of speedy death تو اداسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مریض کو ایسا لگتا ہے وہ جلدی مار جائے گا absent minded غیر حالت دماغ کی کیفیت پائی جاتی ہے forgetful لکڑ ہوتا ہے lack of courage حمد کام ہوتی ہے illusions of smell herrings are musk تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ناک میں مچھلی کی خوشبو آ رہی ہے یا کسطوری کی خوشبو ہے تو یہ وہم ہوتا ہے nervous depression and mental forwardings تو اس میں depression جیسے بتایا گیا ہے کہ وہ پائے جاتا ہے اور mental forwardings یہ کھٹکا سا لگا رہتا ہے unknown سا fear ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آنکھوں کے الامات میں pupils dilated کتریاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ایچنگ about the eyes آنکھوں میں خوشبی ہوتی ہے اور photophobia اور روشنی اچھی نہیں لگتی روشنی سے نفرت ناک کی الامات میں order of herring or musk تو اوپرا ہم نے دیکھا ان مریض کو ناک میں ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی کی خوشبو ہے بو ہے یا مشک کی بو ہے کسطوری کی بو ہے ایکنگ ڈارسن بیٹر بائی پریشر ناک دفتا ہے اور دبانے سے پیڑ کے الامات میں سپلین سوولن اور سور تو تلی جو ہے وہ اس میں سوجن ہوتی ہے اور دکھن ہوتی ہے سٹول سافٹ ریسیڈ ڈیفیکلٹ پہ خانہ جو ہے وہ گھرچے نرم ہوتا ہے لیکن ریسیڈ کر جاتا ہے یعنی آتے آتے واپس اندر جلا جاتا ہے اور مشکل سے پاس ہوتا ہے ڈیپ فشلز اندھی انس اور انس میں مقت میں کٹ پڑ جاتے ہیں فشلز بن جاتے ہیں نازیہ سنسیشن ایز ایف انٹسٹائنز پریسڈ ڈاؤنگ مٹ متلی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آتے میچے کو گر پڑیں گی اور مریض جو ہے سپورٹ تو وہ اپنے پیٹ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے بیلٹ جو ہے وہ بانتا ہے یا ہاتھ سے سپورٹ کرتا ہے مردانہ علامات میں یلو ڈسچارج رامدی جلیترا عام طور پر چونکہ اس میں گنوریا کی ریپیٹڈ ڈسٹری پائی ہوتی ہے تو پشاپ کی نالی سے بیلا ڈسچارج ہوتا ہے پاس کی طرح نو ایریکشنز کوئی استادگی بگران نہیں ہوتی ہے امپوٹنسی نہ مردی ہوتی ہے پارس کوڈ ڈیلیکس اور جنسی آزار جو ہیں وہ ڈھیلے ڈالے تھنڈے ہوتی ہیں ڈیزائر گان جنسی خواہش جو ہے بلکل خطہ ہو جاتی ہے اس کو کمپیر کر رہے ہیں سلینیم کے ساتھ کونیم کے ساتھ اور سابل سارولہ پہ کے ساتھ سکینٹی امیشنز ہوتاوٹ اچیکولیشن ہے تو انزال جو ہے وہ نہیں ہوتا یعنی سیکسوال ایکٹ میں بہت ہی تھوڑے سا مواد نکلتا ہے اور انزال بھی نہیں ہوتا لیکن زور لگانے پر جو ہے وہ کترے خارج ہو جاتے ہیں پروسٹیٹک فلویڈ جو ہے وہ زور لگانے پر خارج جاتے ہیں لیسدار کرتے ہیں گلیٹی ڈسچارج اور پرانے جو سوزاکی مواد ہے وہ نکلتا ہے ٹیسٹیکلز کولڈ ڈسولن خسیہ جو ہیں وہ ٹیسٹیز جو ہیں کھنڈے ہوتے ہیں ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں اور پینڈ فول بھی ہوتے ہیں زنانہ علامات میں مینسز کم ہوتے ہیں سکینٹی مینسز ہیں ابورنس آف سیکسوال انٹرکورس اور مریضہ جو ہے وہ سیکس کو آوائیڈ کرتی ہے ریلیکسیشن آف جینٹلز اور جو جنسی آدھا ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں لکوریا اور لکوریا بھی ہوتا ہے اے گیلیکٹیا دودھ جو ہے وہ نہیں آتا مریضہ میں دودھ نہیں ہوتا نو زہیدہ بچہ ہے دودھ کا پرامنہ ہوتا ہے سکینٹلز سٹریلیٹی کی دوا ہے لکوریا سٹینک جیلو لکوریا پیلے دھپے ڈال دیتا ہے کپڑے کے اوپر اگرچہ ٹرانسپینٹ ہوتا ہے ہسٹیریکل پیلپیٹیشن نوز بلیڈ مریضہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہسٹیریکل ہی انداز میں یک دم تیز ہو گئی تو بھی کام ہو گئی نوز بلیڈ اور ناک سے خون آتا ہے نقصیر کی کیفیت ہوتی ہے ریلیشنشپ میں جنسی جتنی دوائیں ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا سلینیم کے ساتھ کیمفر کے ساتھ لائکو بوڈنگ یہاں پر انہوں نے سکس پوٹنسی ریکمنٹ کی ہے لیکن یہ چھوٹی درمیانی بڑی پوٹنسیوں میں اچھا کام کرتی ہے مریض کی کیفیت اور علامات کے مطابق اگری دوائے کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے ہمیں پردی کے ساتھ اللہ حافظ